ہیلو دوستو تو آج آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل ریئیٹی دائی فشٹیل میں آج ہم بات کریں گے کوویڈ نائنٹین کے بارے میں کہ ہمیں کوویڈ نائنٹین سے کیا کیا سیکھنے کو ملائے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ان چار باتوں کے بارے میں جو ہمیں کوویڈ نائنٹین سے سیکھنے کو ملائے تو دوستو آئیے ہم شروع کرتے ہیں تو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے ہیلپ یعنی کی سوات سوات ہی منوشیے کے جیون کا دھن ہوتا ہے اگر منوشیے کے جیون سے تھوڑا سا دھن چلے آئے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر اس کے جیون سے تھوڑا سی ہیلٹ چلے آئے تو وہ بہت ہی زیادہ پرولم میں آجاتا ہے اس لئے انسان کو ہمیشہ سوست رہنا چاہیے اور اچھا کھانا چاہیے اچھا پینا چاہیے تاکہ وہ سوست رہ کر اچھا اور زیادہ دھن کما سکے لیکن اگر وہ سوست ہی نہیں رہے گا تو وہ کمائی کا چاہیے وہ دوسروں پر نیرون ہونا نہیں لگتا اس لئے ہمیشہ ہیلٹی رہے سوست رہے تو ہمارا دوسرا پوائنٹ آتا ہے منی سیونگ منی سیونگ یعنی کی پیسوں کا بچانا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وارس کے چلتے ہوئے پورے انڈیا میں لاؤک ڈاؤن لگا پڑا ہے تو لاؤک ڈاؤن میں سبھی کے بزنس بند پڑے ہیں سبھی گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لئے جس نے پیسہ بچا کے رکھا جس نے پیسے کو سیونگ کری وہ لاؤک ڈاؤن میں اسی سیونگ سے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں لیکن جس نے پیسوں کی بیوزولی خرچہ کرا اور پیسوں کو اڑایا آئے وہ اس ٹائم لاؤک ڈاؤن میں بلکو رو رہے ہیں دوسرے روزے اس کو پیسوں کی مانگنے کی نیڈ پڑ رہی ہے تو اس لئے ہمیشہ ایک چیز سیکھیں کہ پیسوں کو بچا کر رکھنا سیکھیں تاکہ آنے والے ٹائم پہ پیسہ آپ کو بچا لیں تو دوستو ہمارا اب تیسرا پوائنٹر لائف لائف یعنی جیون ہمارے لئے بہت ہی قیمتی چیز ہے یہ جیون ہمیں 84 لاکھ بار مننے کے بعد ہمیں ایک منوشیے کا روپ رابط ہوتا ہے تو ہر کوئی منوشیے چاہتا ہے کہ ہم اچھی لائف جیئیں اچھا کھائیں پیئیں اور اپنا چھا ٹائم سپینڈ کریں تو اس لئے جن لوگوں کو پہلے شرم آتی تھی ماس لگانے میں سینٹائزر یوز کرنے میں گرفس پیننے میں آج وہ لوگ بھی ماس لگا رہے ہیں کیوں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم یہ جیون کھو دیں گے اپنی ایک چھوٹی جزا پروائی کی وجہ سے تو ہماری آنے والی پیڈی بھی خراب ہو جائے گی ہماری گھر کے استیدی بھی خراب ہو جائے گی اس لئے کوئی بھی شرم نہ کریں ماس لگائیں سینٹائزر کا یوز کریں گرفس پینے اور سیف رہیں اچھا کھائے پیئیں اور دوسروں کو بھی سیف رہیں مارا آخری اور سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے پریوٹ جوب پریوٹ جوب کو آپ دیکھیں تو کرونا وارش چلدہ ہے اس کے چلتے ہوئے لوگ ڈاؤن میں کئی سارے بزنر ٹھپ ہو چکے ہیں جس کے قارن کئی سارے کئی کروڑ لوگوں کی نوگری جا چکی ہے تو آپ یہ بلکل نہ سمجھے کہ پریوٹ جوب آپ کے لئے ہمیشہ پرمنٹ رہے گی تو اس لئے آپ ہمیشہ اپنا ایک ٹیلنٹ رکھیں اپنے ہاتھ کا ہونر اور سائٹ بزنس میں نیٹو مارکٹنگ کو جوئن کریں تاکہ اگر آپ کی جوب چلی جاتی ہے تو آپ کا سائٹ بزنس یا آپ کا ہاتھ کا جو ہونر ہے وہ چلتا رہے اور آپ کو کبھی بھی پیسو کی دکت نہ آئے تو یہی چار سیکھتیں جو میں کورونا وائرس کے چلتے ہوئے ملی ہیں تو میں آپ سے یہی کم ہوا کہ گھر پہ رہیں سیف رہیں سٹیف ہوم رہیں آپ خود کو سیف رکھیں دوسروں کو بھی سیف رکھیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور مجھے سپاوٹ کریں thank you for watching this یشتیرو LAUGHTER هایت ہی متی کریں ڈیوک